بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رحمت العالمین سکولوشپ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اپلائی کرنے کا اور یہ بیس پر کتنی ملتی ہے دیر سٹوڈنٹ یہ سکولوشپ بہت اچھی سکولوشپ ہے اگر اس میں آپ کا نام آ جاتا ہے تو آپ کے ساری ایجوکیشن جو ہوگی وہ فری ہوگی اور دوسری بات ہے کہ یہ جو سکولوشپ ہوتی ہے یہ فری ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ کرنے والوں کے لیے بھی یعنی کہ پوسٹ گریجوئٹ آپ نے کچھ کرنا ہے اس کے لیے نہیں ہوگی لیکن اب ابھی ابھی آپ نے ایف اے یا ایف ایسی یا انٹرمیڈیٹ کوئی بھی سرٹلیکیٹر حاصل کر لیا آگے آپ اپنی تعلیم جائی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہے اور اس کے ساتھ آپ میٹر کرنے والے کے لیے یعنی کہ ایف ایسی اور بی ایس وغیرہ کے لیے یہ سکولوشپ ہے انڈر گریجوئٹ پرورام جتنے بھی ہیں اس میں آپ ایڈمیشن لیں گے تو آپ کا سارا خرچہ گورنمنٹ اٹھائے گی اور اس کے ساتھ میٹر کرنے والے جو ایف ایسی کی طلبہ ہیں ان کے لیے ہیں ڈیر سوڈنٹ یہ سکولوشپ جو فرام کی جا رہی ہے یہ اس کا یہ تو ایک کروڑ پیہ تھا لیکن سننے میں آیا ہے کہ اس دفعہ 83 کروڑ پیہ کی زیادہ مالیت سے یہ فرام کیا جائے گا سوڈنٹ کو یہ سکولوشپ دی جائے گی اگر ہم پچھلے ڈیٹر کی بات کریں تو پچھلے سال جو اپلائی کیا تھا بچہ 48810 بچوں نے اپلائی کیا تھا اور جو اپلیکنٹ ہوئی تھی ان کا جو کانٹ شن کرنے کے بعد کیا گیا تھا 28415 بچے جو بچے تھے ان کے میں سے جب ان کی جانچ پرطال کی گئی تو باقی بچے کچھ نکل گئے اور لاس پہ آکے 10661 بچوں کو یہ سکولوشپ دی گئی تھی اور اس کے اتنی سکولوشپ دینے کے بعد 14800 جو انیس سکولوشپ تھی وہ بچ گئی تھی تو وہ نہیں دی گئی تھی اب پچھلی سکولوشپ بھی اور اس کے بعد اب اس کی مالیت بڑھا کے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ بچوں کو دے دی جائے انٹرمیڈیٹ والوں کے لیے یعنی کہ جو ایفیسی وغیرہ کریں گے یا میٹر کے بعد اپنا کوئی بھی ڈپلومہ وغیرہ یا کوئی بھی گورنمنٹ آداروں میں کرتے ہیں دیا سٹوڈنٹ اس کی اہلیت اور کون سے بچے یہ لے سکتے ہیں یہ سارا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ یہ جب آپ اویل اس صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ کے کسی گورنمنٹ سیکٹر میں اڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ کے اچھے نمبر ہوں کسی گورنمنٹ سیکٹر میں آپ پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ کو ملتا ہے اور اس کی بقیدہ تصدیق ہوتی ہے جہاں آپ پڑھ رہتے ہیں اس ادارے سے تصدیق کر کے پھر آپ کو یہ سکولوشپ دی جاتی ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اس کے لیے آپ کو درکار ہوتی ہیں کون سی چیزیں جو ہیں آپ کے ہوں تو آپ کو یہ سکولوشپ ملے گی اور کیا ہو آپ یا آپ کے حصیت کیا ہے یعنی کہ اس کا سارا میار کیا ہے کس طرح یہ مل سکتی ہے وہ آپ ذرا دیکھ لیجئے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کو باغور دیکھ لیجئے گا ڈیر سٹوڈنٹ اس میں اہلیت کا کچھ میار ہے انٹرمیڈر کی سطح پر جو سکولوشپ ہے اس کے لیے ہے اور اسی طرح ہم آپ کو بتائیں گے میٹر کی سطح پر کیا ہے درہاد دندہ کے لیے جو اہلیت تو ہوگی اس کا جو میار ہوگا وہ ہوگا درہاد دندہ جو ہے وہ پنجاب کا ڈومی سیل کا ہونا چاہیے اس کا یعنی کہ یہ سکولوشپ جو ہے وہ پنجاب کے لیے پنجاب سے باہر والوں کے لیے نہیں ہے یہ صرف پنجاب کے لیے ہے اور انٹرمیڈر پارڈ ون کا طالب علم ہونا ضروری ہے یعنی کہ اس نے میٹر کر لی ہو اور پارڈ ون میں انٹر میں کہیں اڈمیشن لیا ہو اور اسی طرح اگر کسی نے انڈر گریجوٹ پروگرام کے لیے لینے ہے تو اس نے ایف ایسی کر لی ہو اور فرسٹ یئر میں کہیں داخلہ لیا ہوا ہو یعنی کہ بی ایس کے فرسٹ یئر میں اگر بارہ اس نے کر لی ہے باری گراس پارڈ کر لیا تو آگے اس نے انڈر گریجوٹ پروگرام میں کسی پبلک سیکٹر میں اڈمیشن لے لیا ہو اور یہ کسی سرکاری سکول سے میٹرک پاس کیا ہو یہ بھی ضروری ہے میٹرک والوں کے لیے لیکن انٹر والوں کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے وہ کہیں سے بھی پاس ہو سکتے ہیں جی اس کے بعد اگر میٹرک سلانہ امتحانو سے کم سے کم جو نمبر ہیں وہ سکسی پرسن ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ وہ امیدوار جو ہے وہ کسی جگہ سے کسی اور سکالرشپ نہ لے رہا ہو یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے کئی اور سکالرشپ نہ لی جا رہی ہو اور اس کے علاوہ ان کے جو والدین ہیں ان کے آمدنی پچیس ہزار سے زیادہ نہ ہو اگر کسی ایسے بچے کی آمدنی جو ان کے والدین کی جو آمدنی ہے پچیس ہزار سے زیادہ ہوگی تو وہ سکالرشپ کے اہل نہیں ہوں گے اور ان کے والدین میں سے کسی کے نام پانچ اکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہونے چاہیے یا کسی شہری حصے میں یعنی کہ اربن ایریے میں شہر میں پانچ مرلے کا ملکتی اپنا گھر نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایسے سٹوڈنٹ جن کے والدین کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ نہیں لے سکتے ان کی آمدنی پچیز ہزار سے کم ہے پانچ اکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہے کم ہے پانچ مرلے سے چھوٹا گھر ہے تو وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں میرل پر مبنی سکالوشپ کے اہلیت کیا ہوگی تو اس کے جو میرل پر آئے گا اس کی سکالوشپ کی جو اہلیت ہے وہ کیا ہوگی اس کے لیے ہر زلے میں میرل پر مبنی سکالوشپ ہیں یہ جو تداد ہے ساری یہ ہر زلے میں ہوگی کسی ایک زلے میں یا اوورال پنجاب میں نہیں ہوگی ہر زلے میں اس کے خاص تداد ہے میٹر کرنے والوں کے لیے بھی اور انٹر کرنے والوں کے لیے بھی اور جو تداد ہے وہ کم یا زیادہ نہیں کی جائے سکتی اسی کی مناسبت سے ہی وہ داخل آپ کو سکالرشپ ملے گی اس کے علاوہ سکالرشپ جو تقسیم ہوگی پچاس فیصد جو میرر پر مبنی ہوں گی وہ اور ان میں سے جو ففٹی پرسن استحقاق پر مبنی سکالرشپ ہوں گی یعنی کہ جو ایسا نہیں کر سکتے نمبر بھی نہیں ہے وہ سارے استحقاق رکھتے ہیں ان کے لیے ہوگی اور یہ اس کے علاوہ سائنس اور آرس مین جتنے مضمینیں سب کے لیے ہوگی بالترتیب ساٹھ اور چالیس سے تناسب سے تصور کیا جائے گا سائنس اور آرس کے مضمین یہ تناسب بھی اس میں مدنے سے رکھا جاتا ہے ڈیر سٹوڈنٹ اس کے پہلے ہم بات کریں اگر دوسری کے ضرورت پر مبنی سکالرشپ کے تحت تو اس میں جو کچھ درجہ ایک سے چار تک جو سرکاری ملازمین ہیں دس پرسن ان کے لیے کوٹا ہے ایسے ملازمین جو درجہ چہارم میں آتے ہیں ایک سکیل سے لے کر چار سکیل تک ایسے ملازمین جو ہیں ان کی جو اولاد ہے ان کے لیے دس پرسن کوٹا مخصوص کیا گیا ہے اور اس کے بعد تصدیق کا طریقہ کار بھی کچھ ہوتا ہے جب آپ درہاز دے دیں گے تو بورڈ آف انٹرمیڈر سکینڈی ایجوگیشن جو ہے پنجاب کے وہ عداد و شمارز بھی روشنی میں کیے جائیں گی عداد و شمارز اس کا مطلب یہ ہے آپ کے نمبر کتنے ہوں گے اور ان نمبروں کو بھی مدد نظر رکھا جائے گا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بھی نمبروں کو کوئی میرر بنے گا اس پر آپ کو دیا جائے گا اور یہ ہر سال دی جاتی ہے اس سال ہی نہیں اس سال بس یہ ہوئا ہے کہ اس کے عامزم جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ کالی کا جو پرنسپا وہ تصدیق کرے گا کہ یہی بچہ ہمارے پاس ہے جس نے پلائی کیا وہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے اور سکالی شیل کے فارم ہوگا اس پر اس کے سائن اور بور سٹیمپ گرہ لگانے ہوں گے جہاں آپ پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کے قوائف جو ہے وہ تصدیق کرے گا کہ واقعی یہ بچہ یہاں کا طالب علم ہے اس کے بعد جو تصدیق ہوگی وہ کون کون سے ڈاکومنٹ ہوں گے طالب علم کو نام ہوگا بے فارم ہوگا والد کا نام ہوگا شناتی کار وغیرہ ہوں گے تلقہ بورڈ کا جو ریجسٹریشن نمبر ہوتا ہے وہ ہوگا یعنی کہ آپ کا ریجلڈ کارڈ جو ہوتا ہے اور جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ تصدیق کرے گا کہ سیونٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ حاضی ہے سیونٹی فائی پرسنٹ سے کم نہیں ہے اور کلاس کے نتائج اچھے ہیں یہ تصدیق پرنسپل کرے گا اور اگر ان میں سے بھی کمی ہوگی تو پھر بھی آپ سکولوشپ کے اہل نہیں ہوں گے اس کے بعد جو طلبہ ریاجی زلہ سے باہر ہوں گے ان کو یہ ریاجی زلہ ہے یعنی کہ کالج میں داخلہ لیتے ہیں ان کی اہلیت کا تیم زلہ کے ڈومیس سال کی بنیاد پر کیا جائے گا اگر فرض کریں آپ کسور کے رہنے والے ہیں مسال کے طور پر تو آپ نے لہور میں داخلہ لے لیا ہے یا آپ لہور کے رہنے والے ہیں تو آپ نے پاک پتر میں داخلہ لے لیا ہے آپ پاک پتر میں رہنے والے ہیں تو آپ نے ویہاڑی میں جا کے کہیں کسی کالوجی میں داخلہ لے لیا ہے اس طرح ہوگا کہ آپ جس زیلے سے ہیں مسارکت اور آپ لہور زیلے سے ہیں اور پڑھ آپ فیصل آباد میں رہے ہیں تو لہور کا جو زیلہ ہے اس کی میں جتنی سیٹے ہیں یا جتنی سکولرشپ دینی ہے لہور زیلے میں تو آپ کے اس لہور زیلے کے ساتھ سے تعین کیا جائے گا نہ کہ فیصل آباد کے تعین ہوگا اس کے بعد جو بیچولر کی سطح پر سکولرشپ ہوگی پنجاب کی انیورسٹیوں میں وہ آٹھ سو اکاون کے قریب مختلف پروگرام پڑھے جا رہے ہیں انیورسٹیوں میں جو ریجسٹرارٹ سکولرشپ دینے کے لیے آپ نے ریجسٹرارٹ پروگرام میں بہترین ٹاپ اسکور مینوار کی فریصت ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو فرام کرے گی اور جو ہائر ایڈوکیشن کو فرام کی جائے گی اس میں سے پھر آپ کیا بنتا ہے اس میں پھر آپ یہ اپلائی کریں گے انہی پروگرام میں آپ کو سکولرشپ دی جائے گی تو ڈیا سٹوڈنٹ یہ جو سکولرشپ ہے یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے یعنی کہ صرف انٹر والوں کے لیے نہیں ہے یہ انٹر میڈیٹ جنہوں نے کر لیا ان کے لیے بھی ہے اور جو انٹر میڈیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بھی ہے یعنی کہ میٹر کے بعد والوں کے لیے جو میٹر پاس اوٹ ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہے اور جو انٹر میڈیٹ ایف ایسی گرہ کر کے پاس اوٹ ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہے انڈر گریجویٹ پروگرام جتنے بھی ہیں یہ ان کے لیے سکالوشپ ہے آپ اس میں اپلائی ضرور کیجئے گا اور ان کے جو ڈیٹ کی ڈیٹ ہے وہ ایک آدھ دن میں انونس ہونے والی ہے اصل میں یہ ریزلٹ آنا تھا ریزلٹ کے بعد انونس ہونا تھا اب ریزلٹ میٹرک بھی آ چکا ہے اور انٹرک بھی آ چکا ہے اور ایک آدھ دن میں اس کی انونس کر دی جائے گی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا